یورپین یونین کی کاؤنسل آف یورپین یونین جو ہے اس کی پریزیڈنسی آ گئی ہے فرانس کے پاس پاکستان کو ای یو کی جانب سے جو ہتھیار مہیا کیے جاتے ہیں ہتھیار پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان پر بین لگا دیا جائے اور مکمل طور پر بین لگا دیا جائے اس طریقے سے جتنا بھی یورپین یونین ہے وہ یہ پابندی جو پاکستان کے اوپر لگا دیا یہ یورپین یونین کی کاؤنسل آف یورپین یونین جو ہے اس کی پریزیڈنسی آ گئی ہے فرانس کے پاس فرانس کے پاس آئی اس کے بعد اب آگے اگلے چھے مہینے یورپین یونین کا جو کاؤنسل ہے اس کو فرانس ہیڈ کرے گا فرانس اگلے چھے مہینے تک اس کا جیسے بولتے ہیں مکھیہ ہے اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ آیا ہے جب فرانس کا ڈائریکٹ پنگا ہوا پاکستان سے اب یورپین یونین سے جتنی وہ امید کر رہا تھا پاکستان کے ہمیں سپورٹ ملے گی اور وہ کیا کیا نہیں کہ بولتے ہیں اسے وہ جشری واسطوہ گروپ اور یہ اور وہ جو انہوں نے اپنے اپنے ریلیشن سے یا پی آر سے جو بھی اورگنائزیشن سے جو انہوں نے ریپورٹس نکلوائی تھی اب شاید ایسی ریپورٹس نہ آ پائیں ایک بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ حرط نے فرانس کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ای یو کی جانب سے جو ہتھیار مہیا کیے جاتے ہیں ہتھیار پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان پر بین لگا دیا جائے اور مکمل طور پر بین لگا دیا جائے انڈیا کی طرف سے یہ بات کب کہی گئی اس کی میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ ایک بڑی خبر کیوں ہے اس کے کیا اینگلز ہیں اور اس کے کونسیکونسز کیا ہیں کیا ایسا ہوگا اور پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کیا ریاکشن آیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں دیکھئے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گولڈن چانس انڈیا کے لیے اس لیے تھا کیونکہ فرانس کو ابھی ہی 14 ایئرز میں فرس ٹائم ای یو کی ای یو کانسل کی پریزیڈنسی ملی ہے اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھئے تو ٹی ایل پی نے جو فرانس اور اس کے ایمبیسیڈر کو نکالنے کے لیے جو پروٹیسٹ کیے تھے پاکستان میں اس کے بعد اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ فرانس کے جو ایمبیسیڈرز تھے ان کی طرف سے وہاں کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتی کی گئی ہیں اور جواب دیا گیا پاکستان کو سوشل میڈیا پر ٹویٹس کے ذریعے یہاں سے کچھ پارلیمنٹیرینز نے جو ٹویٹس کی تھی ان کا بھی اس طرف سے جواب آیا یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کوئی ریلیشنز اتنے اچھے نہیں رہے اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے یہ سوال جو اٹھایا ہے کہ کیوں کہ ایک تو فرانس کے پاس پریزیڈنسی آگئی وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ باقی تمام یورپین یونین جو ہے اس پہ یہ دباؤ ڈال سکتا ہے ان کو پریشرائز کر سکتا ہے اگر یہ فیصلہ کر لے فرانس کیونکہ اس وقت پریزیڈنسی اس کے پاس ہے تو وہ باقی یورپین یونین کو اس بات پر قائل کر سکتا ہے ان کو اس بات پر لا سکتا ہے کہ پاکستان کو جو بھی ہتیار وہاں سے فراہم کی جاتے ہیں ان سب پہ پابندی لگا دی جائے اور ان سب کو پھر وہ ماننا پڑے گا اس طریقے سے جتنا بھی یورپین یونین ہے وہ یہ پابندی پاکستان کے اوپر لگا دے گا اب انڈیا نے یہ سوال کب اٹھایا یہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں یہ ٹاکس ہوئی تھی آپ کہہ لیجے کہ دیفنس منسٹر لیول ٹاکس تھی ہیں جس میں کہ انڈیا کے دیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے فرانس کے دیفنس منسٹر کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے اور یہ لاسٹ مند کی بات ہے یعنی یہ کہ ڈیسمبر میں یہ ٹاکس ہوئی تھی اور اس دوران بھارت نے یہ سوال فرانس کے سامنے رکھا تھا اور ان ٹاکس کے دوران یہ ایک پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ وہ یہ چاہتا ہے بھارت کہ یہ پابندی لگائی جائے اب انڈیا نے جو ریزنز رکھی ہیں جو لوجک اپنا وہاں پر بیان کیا ہے کہ انڈیا یہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ انڈیا خاص طور پر جمعہ و کشمیر کی بات کی گئی ہے بھارت کی طرف سے کہ وہاں پر جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے اوپر بھارت نے ایک مردبہ پھر پاکستان پر یہ الزام لگائے کہ کیونکہ پاکستان سے وہاں پر دہشتگردی کی جاتی ہے اور اس کے علاوے یہ بھی کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر کچھ جو ہتھیار ملے ہیں جو دہشتگرد ملے ہیں ان سے جو ہتھیار ملے ہیں وہ یورپین ساخت کے ہیں یعنی وہ یورپ سے ہی پروائیڈ کیے گئے تو کیونکہ پاکستان کو اٹلی کی طرف سے ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سب سے بڑا ڈیفنس سپورٹ پروائیڈر یورپین یونین کی طرف سے کوئی پاکستان کے لیے ہے تو وہ اٹلی ہے اٹلی کی طرف سے کافی ڈیفنس سپورٹ پاکستان کو ملتی ہے اگر ہم ویپنز کے طور پر یا ہتھیاروں کے طور پر بات کریں اگر میں آپ کو exactly بتاؤں گے 2018 میں یہ انکریز ہوا ہے 2017 کی نسبہ 2017 میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کی ایکسپینڈیچرز یا آپ کوسٹ کہہ لیجئے جو آتی تھی وہ یہ تھا جو بجٹ تھا اس کا دیفنس بجٹ جو کہ اٹلی کی طرف سے پاکستان کو سپورٹ کی جاتی تھی وہ تھی 194.15 ملین ڈالرز لیکن 2018 میں یہ 194 ملین سے بڑھ کر 762 ملین ڈالرز وہ ہو چکی ہے تو اوویسلی یہ بھی انڈیا کے جانتا ہے انڈیا اس کی نظر میں یہ بات ہے کہ اٹلی کی طرف سے پاکستان کو یہ سپورٹ کی جاتی ہے یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ دیفنس کے جو ہتھیار اپنے اس کے لیے وہ لیتا ہے پاکستان وہ اٹلی سے لیتا ہے تو یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ جو ہم بات کرے تھے کہ جو وہاں پر ہتھیار ملے ان کا کیونکہ وہ یورپین صاحب کے تھے تو اس وجہ سے بھی اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان کے اوپر بین لگایا جائے کیونکہ وہاں سے جو ہتھیار ملتے ہیں وہ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وہ تمام ہتھیار جو ان کنٹریز سے لیتا ہے وہ وہاں پر استعمال کرتا ہے دہشتگردی کے طور پر یہ کہنا ہے انڈیا کا اب اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے پاسٹ میں بھی ای یو نے انڈیا کو یہ ایشورنس دی تھی یہ ایشور کروایا تھا کہ پاکستان کو جو ہتھیار دیے جاتے ہیں یا پاکستان یورپی یونین سے جو ہتھیار لیتا ہے ان کے پر پابندی لگائی جائے گی بین لگا دیا جائے گا پہلے بھی ایشورنس دی جا چکی ہے لیکن اب اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیونکہ نہیں ہو سکا اور یورپی یونین نے یہ کہنے کے باوجود ایسا نہیں کر کے دکھایا تو پھر بھارت کو ایک مرتبہ پھر یہ سوال اٹھانا پڑا اس نے کہا کہ اگر پہلے یہ نہیں کیا تو اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا اب اگر ہم یہ دیکھیں اس میں ایک اور پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ کیا اس کے کیا کونسیکوینسیز ہو سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے اس کا کیا جواب دیا جائے گا اور پاکستان اس کے کاؤنٹر کے طور پر کیا کرے گا اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں تو دیکھئے اس وقت تک پاکستان کی منسٹریریل لیول کا تو کوئی جواب نہیں آیا یا ہم یہ کہیں کہ کوئی حکومتی سطح پر کوئی اس کا جواب آیا ابھی تک نہیں آیا وہ جب آئے گا تو اس کے پر بھی ہم یقیناً بات کریں گے لیکن پاکستان کے پاس اگر ہم آپشنز کی بات کریں تو کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو تمام بوجھ ہے اگر ہم کہلیں کہ جو ہتھیاروں کی ہم بات کریں وہ چائنہ کی طرف ہو جائے گا پاکستان کا رخ پاکستان کا مو چائنہ کی طرف ہو جائے گا ویسے تو خیر ہمارا مو ویسے ہی چائنہ کی طرف ہے لیکن اس کے بعد ہم پھر یہ سپورٹ کے لیے بھی چائنہ کی طرف دیکھیں گے کہ چائنہ ہمیں یہ سپورٹ فراہم کرے ایک تو اس کا یہ ریزلٹ نکلے گا دوسرا یہ کہ میں کیوں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پاکستان میڈیا میں بھی ریپورٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر اس طرح کی بھی کچھ باتیں مجھے پڑھنے کو ملی جو کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا پاکستان اس صورت میں کیا آپشن اختیار کر سکتا ہے تو دیکھیں ایک تو یہ بات کی گئی کہ ایک ہیڈن ویپن جو ہے وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ چھپا ہوا ہتھیار کون سا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہیڈن کسی نہ کسی چیز کی بات کئی دفعہ کی جاتے گی ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ جب ہم وہ ماریں گے تو پھر جو ہے تم لوگوں کو پتا چلے گا پرابلم یہ ہے کہ یہ والی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنی فیکچول نہیں لگتے اس کی وجہ یہ کیا ایسی بات ہے کیونکہ اگر کچھ ایسا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ اس کو سامنے رکھتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا ہتھیار ہے جو پھر ہم جب آپ کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا ہم وہاں سے جو ہے وہ آپ کو ہٹ کریں گے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ کہنے کے بعد اس وقت تو یہ نکل جاتی ہے لیکن بھی راستہ انسان بھول بھی جاتا اس کے بعد ایسا کچھ نہیں بھی ہوتا تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے مثلا یہ فرض کیجئے کہ ایک یہ بات کی جائے کہ اس کے بعد پاکستان بھی ایک کیمپین چلائے اور پاکستان یورپی یونین سے یہ کہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا کہ پاکستان اس بات کو کاؤنٹر کرے اور کہے کہ دیکھئے ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بھارت کے آپ کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پر لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے تو فرانس کے ساتھ کوئی اتنی اچھے تعلقات نہیں ہیں تو ہم کس مو سے اس کو یہ کہیں گے وہ تو کہے گا کہ بھائی تمہارے تو ملک کے اندر ہی ٹی ایل پی جو کرتی رہی ہے جتنی دہشتگردی ہے اس کے بعد یہ تو ملک کے باہر کی بات ہو رہی ہے اور بھارت کی طرف سے تو بہت زیادہ یہ الزام لگایا جاتا ہے اور اس وقت تم لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا جاتا تو اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں تو جو اندر بھی جو کچھ ہوتا رہتا ہے اور مولویوں کا جس طریقے سے ہم جاتنے ہیں جو ایک اکٹھ ہے اور اس کے نتیجے میں جو دہشتگردی پیدا ہوتی ہے جو ملٹنس یہاں پر موجود ہیں وہ سب تو ہم اندر پاکستان کے بھی تو ہم جانتے ہیں اگر ہم اس کو فورن افیرز کے علاوہ اگر ہم انٹرنل میٹر کے طور پر لیں تو وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیا کچھ یہاں پر مطلب ہمارے اپنے خلافی ملک کے اندر بھی جو کچھ ہوتا رہتا ہے تو اس کی بات بھی کی جائے کہ پھر وہاں سے تب پھر ہم رشیہ کو کیسے کہیں گے رشیہ کے ساتھ چل یہ اسرائیل جتنے نہیں لیکن تعلقات کوئی اچھے تو نہیں ہے اور رشیہ تو یہ بات سننے کو اس لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ رشیہ انڈیا کو ہتھیار فراہم کرنے والا تو بہت بڑا ملک ہے ابھی جو اس فور ہنڈر کی بات ہوئی جو ان کو دیئے ہیں پروائیڈو کس نے دیئے ہیں اور ایک اور بات یہ کہ پیوٹن ابھی تو انڈیا سے ہو کر گئے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پاکستان بھی ان کو بلا سکتا تھا کہ وہ چلیے ادھر بھی ذرا ہوتے چلے جائیں ایک چکر لگا لیں اور اگر اس وقت اس طرح سے جاتے ہوئے نہیں لگایا تو اب آ جائیں لیکن ایسا بھی نہیں کیونکہ ہمارے تھے اور پھر یہ کہ اور بھی کنٹریز ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اٹلی جو میں نے بات کی کہ پاکستان کو بہت بڑا وہ فراہم کرتا ہے تو یہ بھی بات یاد رکھئے گا انڈیا اور اٹلی کے تعلقات مزید اچھے ہو گئے ہیں بلکہ ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں پوری دنیا کے لیڈرز شامل ہوئے تھے اس میں انڈیا اور اٹلی کے بیچ جو ٹاکس ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ہوئی تھی اور اس میں کافی پروجیکس بھی سامنے آئے تھے جو دونوں ملک شروع کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ کہ وہ تو ایسے تمام کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز بڑھا رہے ہیں جن کے پاکستان سے اچھے ہیں لیکن جن کنٹریز کے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ ہیں ان سے پاکستان کے اچھے نہیں ہیں دیکھیں نا اب یہ یہ ایک بہت بڑا اینگل ہے جو میں نے یہ بات کی کہ وہ تمام کنٹریز جن سے پاکستان کے ریلیشنز چلیے اچھے ہیں بہت اچھے نہیں لیکن اچھے ہیں اٹلی ہو گیا جس طرح کی جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ان کے تعلقات اب انڈیا سے بھی بہت اچھی ہیں لیکن اسرائیل سے لے کر ریشیہ تک وہ تمام کنٹریز جو انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان ان کی گوڈ بکس میں نہیں ہے پاکستان ان سے ریلیشن نہیں رکھ پاتا نہیں رکھے کیونکہ آپ دیکھیں ہم تو خیر اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں نا تو ہم تو بالکل الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس میں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں کہ آپ دنیا سے اپنے تعلقات کیسے رکھتے ہیں تو ہم تو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کانفرنس میں مبول آئے جاتا ہے تو ہم اٹھا کہ فورا کہہ دیتے ہیں ہم نے نہیں آنا